چوتھی بات جو ہمیں روزہ سکھاتا ہے کہ اسلامی اخوت اسلامی بھائیچارگی اور معاصلات یعنی فقیروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ ان کے درد کو محسوس کرنا فقیروں کے درد کو محسوس کرنا غریبوں کے درد کو محسوس کرنا غریبوں کے بھوک کو محسوس کرنا ان کی پیاس کو محسوس کرنا ان کی تکلیفوں کو ان کی دکھ کو محسوس کرنا روزہ ہمیں یہ سکھاتا ایک حدیث ہے حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلٌ جَسَدِ الْوَاقِدِ اِذَا اشْتَقَا مِنْهُ عُدْوٌ تَدَاعَ لَهُ سَائِرٌ جَسَدِ بِالسَّحَرِ وَالْهُمَّ بہترین حدیث ہے اچھی حدیث غور فرمائیے کہ نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ان کے آپس کی محبت میں آپس میں شفقت کرنے میں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ ایک جسم کی طرح ہے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اِذَا اشْتَقَا مِنْهُ عُدْوٌ جب ایک جسم کے آرگن میں درد ہوتا ہے ایک عزم میں ایک حصے میں درد ہوتا ہے پورا جسم رات بھر جاگتا ہے اور پورا جسم بخار کو اور درد کو محسوس کرتا ہے تو کیا ہم ایسے ہیں ہمیں رمضان یہ سکھانا چاہتا ہے ہو سکتا کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکثریت ایسی ہے جس کو کبھی بھوک برداشت نہیں کرنا پڑی کبھی آپ اپنے سے کوئی ایسا ہے جو کبھی پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کھانا میں ایسی پوچھتا ہوں بتانا ضروری نہیں ہے لیکن یہ بات ذہن میں آتی کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ملے کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اس نے پورا دن کھانا نہ کھایا کم سے کم بمبئی میں جو حالات ہیں اس کے طب سے بہت مشکل ہے ناممکن تو نہیں کہوں گا لیکن مشکل ہے کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو کبھی ایک پورا دن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کھانا پینے کی چیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پیاسا یا بھوکا رہنا تو ہم اس درد کو محسوس نہیں کرتا ہے بھوک کا درد کیا ہوتا ہے پیاس کا درد پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے بے گھر ہونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے غربت کا درد کیا ہوتا ہے غریب ہونے کا درد کیا ہوتا ہے گرمہ نصیب ہونے کا درد کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ تمام باتیں اگر ہم عام حالات میں شاید سمجھ نہ پائیں تو وہ اتنے دیر میں صبح سے شام تک کی پیاس میں صبح سے شام تک کی گھوک میں روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غریب ایسے بھوکا رہا ہے بھوک اسے کہتے ہیں بھوک کا تعارف یہ ہے بھوک کا انٹرڈکشن یہ ہے جو تم محسوس کر رہے ہیں پیاس اسے کہتے ہیں جسے تم محسوس کر رہے ہیں غربت وہ ہے فقیری وہ ہے جو آج تم روزہ رکھ کے محسوس کر رہے ہیں اگر یہ آج احساس تمہارے اندر بیدار ہے تو اس حدیث کو سنو جو نبی نے حدیث فرمائی نبی نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا نبی نے کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کے بغل کا پروسی بھوکا ہو وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے جس کا جو شر شکم ہو جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو جو ہر طرح کی نعمتیں اس کے افطار کے دسترخان پر ہر طرح کی نعمتیں فروٹس موجود ہو اس کی مٹھائیاں موجود ہو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نمکین آئٹم موجود ہو اور اس کے پروس میں لوگ بھوکے ہوں یہ ہمارے لئے ہیں یہ آپ کے لئے میرے لئے ہم کیا کرتے ہیں کیا ہم نے اپنے محلے کے غریبوں کے درد کو محسوس کیا ہے کہ آپ کے محلے میں آپ کے پاس پیسا رہتے ہوئے آپ کے پاس نعمتیں رہتے ہوئے محلے میں کوئی بھوکا تھا پیاسا رہا کوئی پریشان حال بیمار رہا یہ رمضان آپ کو سکھانا چاہتا ہے صرف یہ رمضان صرف شکلیات کا نام نہیں ہے صرف چند عبادتوں کا ہے عبادت بلا شباز بہت بڑی عبادت ہے لیکن یہ مقاصد بھی پیچھے ہیں یہ چیز بھی ہے یہ جذبہ بھی بیدار کرنا چاہتا ہے کہ کیا آپ نے جو پیاس محسوس کی جو آپ نے بھوک محسوس کی جو غریب آدمی اکثر محسوس کرتا ہے جو راستوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ راستوں میں راستوں کے کنارے سوئی ہوئے ہیں گندے کپڑوں میں کہ آپ نے ان کو کبھی کھانا کھلایا آپ محسوس کی وہ بھی انسان ہے وہ سکتا مسلمان بھی ہے مسلمان نہ ہو انسان تو ہیں کہ آپ نے ان کی اس غربت کو محسوس کیا کبھی دل چاہا کہ نہیں میں اٹھوں جاؤں کہیں سے کھانا لے کے آؤں اپنے گھر سے ہوتل سے کہیں سے میں ان کو کھلا دوں اگر اس درد کو محسوس نہیں کر رہے ہیں تو رمضان کے ایک پیغام کو آپ مس کر رہے ہیں رمضان کے ایک مقصد کو آپ مس کر رہے ہیں اگر یہ درد محسوس نہیں ہوتا بھوکوں کا پیاسوں کا غریبوں کا حرمہ نصیبوں کا یہ درد آپ کو محسوس نہیں ہوتا تو آپ رمضان کے مقصد کو مس کر رہے ہیں تو ہمیں یہ مقصد بھی یہ پیدا بھی رمضان سے لینا ہے کہ ہمیں غریبوں کا خیال لکھنا ہے موسیقی